ورسول اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی محمد سل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلال وكل ظلالت فی النار اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین اخوائیکم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون حمدو ثنہ کبریائی بڑائی یغتائی تنہائی بادشاہی شہنشائی اور ہما قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے فآل لما یرید ہے اور علا کل شئی قدیر ہے درود و سلام امام الابولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ قل کائنات دے سردار میرے اور توڑی دلان دی رونق اور بہار شہدنا لو زیادہ میٹھے اور غلاب دے پھلنا لو زیادہ خشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سلوات اللہ علیہ وسلامہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور بخشی دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابین اضام تبہ تابین کرام آئمہ دین بدرگان دین صلف صالحین فقہہ دین رحمہم اللہ تبارکہ وتعالی اجمائی احباب دی وکار اللہ تبارکہ وتعالی دی توفیق دینال جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری دی اندر خطبہ جمعت المبارکت تسی بڑی کثرت اور بڑی محبت دینال اور خوشی دی باتے ہوئے کہ اول وقت تے تشریف لے آئے ہو لیکن جیدو میں خطبہ جمعہ لی مسجد دیندر آیاں اور میں نفل ادا کر رہے تھا تھوڑا تھوڑا شور میں مسجد دیندر محسوس کیتا ہے میرے بیٹو اور بزرگو مسجد دیندر بیٹھنا ویسے ہی بہت بڑی سعادت ہے اور بالخصوص جڑا خطبہ جمعت المبارکہ لی اندھا ہے اور امام دے ممبر دے آن تو پہلے پہلے دے جڑے تھوڑے جے چند منٹ مل جان دینے نا یہ سراسر قبولیت ہے سراسر اللہ دی رحمت ہے اور یہ جڑے چند منٹ نے سونے اور چاندی نالوں بھی زیادہ قیمتی نے اشتغفار کریا کرو سیر سوٹ کے ادھر میرے الوے کھو بیٹا مڑ کے نہیں دیکھنا توجہ میرے با رکھو اشتغفار کریا کرو یا دھیمی آوازنالتلاوت کریا کرو یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دعاوہ کر دے ریا کرو باہر صورت ایک خبے سجے وکھن دے منٹ نہیں ساڑے معاشرے دے اندر ستر تو اسی پرسنٹ ایسے لوگ نے جڑے اول وقت جمع پڑھ دی نہیں تیجی اللہ پاک نے تو انہوں چونے ہیں نا پھر کوشش کریا کرو کہ اس وقت نو بہت زیادہ اہمیت دینی اگر اے وقت تحجد نہ لوں زیادہ بیٹے آواز ہوتے ٹھیک سی جتے پہلے سے چھیڑنا نہیں اگر اے وقت تحجد نہ لوں زیادہ قیمتی وقت نہیں تو عوض نالوں کاٹو وقت بھی نہیں تو باہر صورت اے بڑی ضروری اصلاع اے اس ٹیم اللہ کڑو اولاد منگو رزق منگو عزت منگو صحت منگو خیریت منگو تو میں دعا اور بد دعا تو عجد خطب دا آغاز کرنا دعا میں کرنا بڑی معبت نامین کہنا جدو میں دعا کرا ہوں دا مطلب ہے نہیں کہ چند بچے چیخ کے بولن تے باقی خموش رہن درد دلنا بڑی معبت نال آہستہ آمین کہنا ہے اور سارے ہیں کہنا ہے بدوان دروی تسی شامل ہونا ہے سب تو پہلی میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسی بالکل نہتھے ہیں ساڑا کوئی واسنی پہ چلدہ بڑا سوچی ہے کچھ نہیں سمجھا رہا ہے بیٹے پکھے بندرین دیو اور بیٹھ جو کچھ نہیں سمجھا رہا کہ اسی فلسطینیاں واسطے کی کر سکنے کیونکہ اصل دے اندر حکومتان دے کرن دے کامنے اسی دے زیادہ تو زیادہ احتجاج ریکارڈ کروا سکنے ہیں درد دل ایک دائرے چرہ کے بیان کر سکنے ہیں تو باہر صورت ایک دعا کرو اللہ پاک اسی جنہیں مہ مارے ہیں جنہیں بے باست ہیں تیرے توہید پرست بندے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑے فلسطینی مسلمانانو غلبہ نصیب فرما شاباش اللہ پاک فرشتیان دے نال اللہ انہ دی نصرت فرما الہ الالمین بدر دی طرح اللہ پاک فلسطینی مسلمانان دے حق اندر اپنی رحمت دے طاقتور فوجان دا اللہ پاک نزول فرما دے بدوہ ذرا تگڑی کر دے ہو اللہ پاک جڑا موجود دا اسرائیل ملک اور دے فوجی جو بمباری کر رہنے اللہ تبارک جنہیں گندے ہیں جنہیں مالے ہیں تینو وحدہ لا شریق ماننے ہیں اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ تینو تیری جلالت دا واسطہ اللہ تینو تیری کبریائی دا واسطہ اللہ ساڑیاں کمزوریاں نو یک طرفہ صرفے نظر کر کے ساڑی بدوہاں نو قبول کر لے اللہ پاک اسرائیلی فوجیاں دا ستیا ناز فرما دے اللہ پاک انا تے کوڑ مسلط فرما دے جنہ حد تھا دے نال ساڑے بچیاں تے ساڑیاں بیٹیاں تے او مسلمانوں اے ساڑے بچے نے ساڑیاں بیٹیاں نے او نا تے بمباری کر دے نے اللہ تبارک و تعالی انا دے ہاتھنو شل فرما دے اور الہ العالمین ساڑے مسلمان حکمرانہ نو کج کج زیادہ نہیں تے کج اللہ غیرت نصیب فرما دے اور اللہ پاک اس مرکز اور اس جامعان قیامت کا بعد فرما اللہ اتھو علماء مہدیسین پیدا فرما اللہ سانو بیت اللہ دے جمع نصیب فرما مسجد نوی دے جمع نصیب فرما اللہ جڑے مکروز میں کرزی ادا فرما اللہ پاک جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے اطا فرما تے مالکہ خاتمہ ایمان تے اخلاص تے کر کے سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنہ دا داخلہ نصیب فرما بیٹا بیس باندھ کر ذرا حضراتِ زیوکار حالات تساں حباب دے سمڑنے میں حالات حاضرہ دے مطابق چند ضروری باتاں توڑے پیش خدمت کرنیاں چالنا فکری باتاں نے منحجی باتاں نے اور میں سمجھنا ان حالات اندر اگر میں خطبہ جمعت المبارک اندر اوہی رویتی رنگ روب توڑے سامنے رکھا نا جو ساڑے اسٹیجیاں تے آگے ہے اقسمو برب العالمین میں اپنے آپ نو مجرم سمجھنا ہو سکت ہے توڑے مزائد مطابق کوڑا لچے دار خطبہ نہ ہوئے لیکن اے چیزاں اے باتاں اے وقت دی بہت بڑی ضرورت ہے ایک وری دعا کرو کہ جو میں بیان کرا اللہ میں بیان کرن دی اور سانو سارے انو سن سنا کے انہیں تے غور کر کے اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے اسٹیم انٹرنیشنل لیول تو لے کے ایک مسجد تک اور ایک مدرسے تک ایک محلے تک بہت زیادہ بگاڑے اور مسلمانہ تھی حالہ تے اسٹیم بہت زیادہ قابل رحم بیٹے توجہ بہت قابل رحم شاید کچھ چیزوں تے میڈیا تے آ رہی ہیں کچھ میڈیا تے نہیں آ رہی ہیں اور میرے پائیو روزانہ فلسطین اندر سینکڑوں لوگ شہیدو رہنے دو دن پہلے ایک ہاسپٹل اندر تقریباً پانچ سو تو زائد مرد و خواتین بچیاں نے پناہ لئی سی اسرائیلی فوجیاں نے بمباری کر کے ایک رات دے اندر کم از کم ایک ہزار دے قریب مسلمان مرد و خواتین تے بچیاں انو شہید کر دیتا ہے اچھا پھر چگڑا ہی چگڑا ہے چگڑا ہی چگڑا ہے لڑائیاں ہی لڑائیاں بھڑ لو ہی بھڑ لو تے اے جننے یعودین ہیں نا پوری دنیاں تے میکسیمم گوگل کر کے تسی دیکھ لینا پوری دنیاں تے یعودین دی تداد زیادہ تو زیادہ دو کروڑے اور اسرائیل جو کچھ کر رہے ہیں او دے چگڑی یعودین دی تداد تقریباً سٹھ تو اسی لکھ دے درمیان ہوئے گی اور ماشاءاللہ تبارک اللہ مسلمان دی تداد پوری دنیا تے تقریباً دو عرب دے قریبے یار ترزہ بھی سنو شیعر بھی سنو پر بچیوں کسے نتیجے تے بھی پہنچو کوئی ساڑھی تاڑھی بھی ذمہ داری یعنی صرف دو کروڑ یعودی دو عرب مسلمانہ نو دیکھ لو انہ نے کیمیں جکڑے ہیں اور انہ دیا خواتین انہ دے بچے انہ دے بھوڑے کیمیں گجر مولی دی ترے وڈ رہنے کٹ رہنے اور کیمیں دن رات لہو لوحان کر رہنے پھر ہر ملک دی تسی داخلی صورت حالوی اختلاف اختلاف چگڑے چگڑا آخری دی رزن کیے کوئی دا حالوی ہے اس طرح کیوں تو میرے بیارے بھائیو اندر تھے کوئی دوسری رائے نہیں کہ یعودی شروع تو بڑے سازشی نے شروع تو بڑے خطرناخ نے انہ نے اصل چاہ خرابی پتا کی کیتی ہے سانو مسلمانہ نو ٹولیاں اندر تقسیم کر کے راکھ دیتا ہے ساڑھی اسلامی اخوت اسلامی پائی چارہ انہ نے ختم کرنے اندر کوئی کمی نہیں چھڑی مسلمان نو مسلمان دا ویری بناتا ہے مسلمان نو مسلمان دا مخالف کر دیتا ہے مسلمان مسلمان نو قتل کر دے مسلمان مسلمان نو قید کر دے مومن مومن تے ہاتھ چوک دے فائر کر دے سب کچھ کر دے تو اس وقت میں سمینا ہاں تو آڑی سب نہ لو بڑی اور سب نہ لو پہلی ذمہ داری ہے کہ میرے پیارے بھائیو جیڑی ہے نا اسلامی اخوت اسلامی پائی چاہ رہا انہوں ترو تازہ کرو مہاجر اور انسار دی ترے ایک دوسرے دے وفادار بنو ایک دوسرے دے حبدار بنو بیٹھے در دیکھ کوئی شادہ دل بنو آپ نے یہ دیاں بیڑی ہیں چھوٹے نہ پاؤ جتھے کوئی تھوڑا جا دین دا کام ہندہ ہے مخالفہ تھے جو چند چاڑنا ہے چاڑنا ہے مائنڈ نہ کرے ہو اپنے بھی کوئی قصر نہیں چھڑ دے تو میرے پیارے بھائیو کوئی شادہ دل بنو اپنے مسلمان پائیان دے بارے اسلامی اخوت اسلامی پائی چاہ رہا یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے یہ دی عظمت ہو رہے تھا احساس اپنے دل جو پیدا کرو اب فرعون نے کی کی تا سی اِنَّ فِرَعَوْنَ عَلَا فِي الْعَرْضِ وَجَعَلَ اَحْلَهَا شِيَعَ فیرعون جیڑی سپر طاقت بنیا سی نا اے قرآن کھول کے بے حلو اللہ نے ایک کہا دے ٹکڑے جی داس دیتا ہے اے دی چال یہ سی کہ انہیں بنی اسرائیل نو ٹولیاں جی تقسیم کر دیتا سی اوہ آپ اسی لڑ لڑ کے مردے سن اور ہونو بے حلو انہیں ایک کیسا سسٹم سا ڈیت ہے بنا دیتا ہے تُس ہی اپنی مرضی نا یا بندہ ہوئے نا تجد گزار ہوئے اپنی مرضی نا تُس ہی ایمینے نہیں انہوں کامیاب کران سکتے ایسے خطرناک سسٹم اندر تو انہوں یعودیان معاشی طورتے اور سیاسی طورتے جکڑ کے رکھ دیتا ہے تو میرے پیارے بھائیو آپس دے اندر محبت پیدا کرو الفت پیدا کرو ایک دوسرے دے خیر خام بنو ایک دوسرے دے قدردان بنو او بلکل یعودیان لیاں بیماریاں ساڑے چاہ گئی ہیں بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد تَحْسَبُهُمْ جَمِعَا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّة ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَعْقِلُونَ اے تے یعودی سان جڑے آپ پچھ جنگاں کر کر کے لڑ دے سان اور بظاہر ایک نظر آن دے سان ٹڈان دے اندر کوڑ سی اے ساریاں چیزیں مسلمان نہ اندر آگئی ہیں مومن دے بارے مسلمان دے بارے اپنے دل اندر نفرت رکھنا بغض رکھنا بیٹا ادھر دیکھ اے بے وکوفی دی علامت ہے اے بے وکوفی پیا کرنا ہے جی اپنے ہاتھے فیس بک تھی آکے کیچڑو چھالنا ہے نا یوٹیوب تھی آکے جی اپنے ہاتھے کیچڑو چھالنا ہے نا جی تیری زبان اپنے ہی مدارس دے خلاف بول دی ہے نا تیرے جیا وڈا بے وکوف جانور کوئی نہیں سٹاپ رکھ جا اہلِ توحید احلو سننا دے بارے کوئی کمیمی ہووے تینو اچھالن دا حکم نہیں اے ہی تیو دیاں چالکے دیئے سیاسی طورتے بھی سانو ٹولیاں اندر تقسیم کر دیتا مذہبی طورتے بھی اینی شدت ساڑے دلانج پیدا ہو گئی کہ اہلِ حق دیاں جماعتہ اندر کئی تنظیمہ اور آپ پس دیاں در اتنا بغض اتنا اتنا نفرت والا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی روید غالبن بخاری اندر ولیکن فی تحریشی بینہم آپ نے فرمایا سی منو اے ہی دارے کہ شیطان ایدنوں دال آئے گا ایک دجھے دے بارے تو اڈے دل نہیں ساف رہن دے گا یار بندہ مومنوی ہوئے تھے اینا پریہ پیتا ہوئے گصہ نہ کرے ہو میرا ایک جملہ سنکے عمل کر لیے نہ تھے کوئی زندگی جو سکون آجند ہے یار جے کسے مومن پائینا نمازی پائینا تھوڑا جا اختلاف ہو گیا ہے رستہ بدل ہے خموش ہو جائے اراز کر ان آخری ساں تک ذلیل کرنے جیاد سمجھ کے اقادی مسلمان نہیں ہے جماعتی نے جماعتی نو اگل آیا ہے دیندار نے دیندار نو اگل آیا ہے مارا جا اختلاف ہویا کوئی حیاء نہیں کہ ویس سالے کے برتنچ بیہ کے خد ہے پنجی سال دی رفاقت ہے دس سال دی رفاقت ہے اے لوگو حلادہ سب تو بڑا تقاضہ ہے بے اپنے اندر کشادہ دلی پیدا کرو اپنے مسلمان پائیاں دے بارے اپنے ہم مسلک دے بارے جماعتیاں دے بارے اہل مدارس دے بارے اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اُس وقت فَأَلَّفَتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اللہ پاک دی نعمتِ رحمت دے نالت اسی آپس دے اندر پائی پائی بڑھ گئے اور میرے ویریو رزق بھی نعمتِ اولاد بھی نعمتِ اور میرے ویریو جاہو جلال بھی نعمتِ لیکن مومن پائیاں دے بارے اپنے دل اندر محبتِ اسلامی یہ خوبت رکھنا رب دی شب تو بڑی نعمتِ ہے میں دعا کرنا آمین کہنا اللہ اس نعمتی قدر کرن دی توفیق دا فرما اچھا اے جڑا دشمن ہے نا دو کروڑ تداد اندر اے بار بے کے وار کر دے مسلمانہ تے بار بے کے وار کر دے جڑا کاموں نے عملی طور تے خود کرنے نا وہ مسلمانہ کڑو کرواریا ہے فرمایا وَعَتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَضْحَبَرِحُكُمْ وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللہ دی اتاعت کرو اللہ دی رسول دی اتاعت کرو وَلَا تَنَازَعُوا لڑائیاں نہ پایا کرو چگڑے نہ پایا کرو فرمایا آپس دی اندر لڑائیاں چگڑے نہ کریا کرو فَتَفْشَلُوا نَقَام ہو جاؤگے بُزدل ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے وَتَضَحَبَارِحُكُمْ تو آٹھی ہوا اکھڑ جائے گی تو آٹھا روب ختم ہو جائے گا وَاسْبِرُوا اگر کوئی وَدَا کَاتا ہو جائے تھے سبر کر لیا کرو چُپ رہا لیا کرو اے در وے کھو رستہ بدل لیا کرو فرمایا سبر کر لیا کرو کیوں اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ سبر کرنوالیانا لاللہ دی مدد بیٹا کوئی مدرسے دنال اختلاف ہو جائے مشد دنال اختلاف ہو جائے مولوی دنال اختلاف ہو جائے چھوٹے وَدْدِنَ الْوَندہ کَاتا ہو جائے وَاسْبِرُوا زبان روکے رکھیا کر اوہ یا جڑی توپنا باڑی توپ چلانے اس توپنو ذرا روکے رکھیا کر اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ جڑا بندہ غصہ پی جائے جڑا بندہ اسلامی اخوتے پائی چارے داہیا کر دے اللہ فرماں دینے میں انہ دی مدد کرنا آئیے لوگوں میں اختصار دینا جڑا پیغام دینا چاہنا وقت دی سب نالو بڑی ضرورت ہے صرف میں ایک لفظ دے رکھ کے چند گزار شاد کرنیا چاہنا فرمایا اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا ایجڑا لفظ دینا اخوہ یہ ذرا تو سی منو ایک دفعہ پڑھ کے سنانے ہے اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَاَصُلِحُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَاَصُلِحُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ایمان والے یا پسندر پائی پائی نے اولماء کلو پوچھلو انما قلمہ حسرے او ایمان والے پائی پائی نے ایمان والے ایک دوسرے دے خیر خانے ایمان والے ایک دوسرے دے عزت دے رکھے نے ایمان والے ایک دوسرے دیا خوشیاں دے پائی والنے فَاَصُلِحُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ دو گروپاں دے درمیان اختلاف ہو جائیں تماشانہ ویکھیا کرو فیس بوک تیا کے باد مذگی نہ پیدا کریا کرو فَاَصُلِحُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ دو تنظیمہ گروپاں دے پرامان دے درمیان سلا کرا دیا کرو وَتَّقُ اللَّهُ منافقت نہ کریا کرو تیلی نہ لیا کرو فتنہ نہ بپا کریا کرو اللہ دیکھو لو ڈر جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرمان دینے میں رحمتان دے سارے دروازے کھول دے اچھا تو آٹھے جو کوئی بندہ اگر چاندھا ہے شیخ صاحب میں چاندھا میرے لیے رحمتان دے سارے دروازے کھول جاند بیٹا تو جو رکھ اللہ میرے لیے رحمتان دے سارے دروازے کھول دے آج کوئی شاندار جیہ عمل پیدا بیان فرما دیو امت دا درد پیدا کر امت دی محبت پیدا کر امت دا پیار پیدا کر اسلامی اخوت پیدا کر اسلامی رواداری پیدا کر اسلامی پاہی چارہ پیدا کر اپنے نمازی پاہی نو اپنے سکے پرانہ لو زیادہ عزیز سمجھیا کر تے جے کی تے وعدہ کاٹا ہو جائے نا تے تماشا نہ ویکھیا کر تیلی نہ لایا کر خفیہ شرارتہ نہ کریا کر بلکہ اے نا دے درمیان سلو دی کوشش کریا کر فرمایا جیڑا بندہ اپنے دوسرے مومنو اپنا پاہی سمجھی دے تے کتے وعدہ کاٹا ہو جائے دے سلو دی کوشش کر دے فرمایا متقی انسانوی یہ وے اور میں اللہ اس بندے لئے رحمتان دے سارے دروازے ہی کھول دینا اچھا گال سنے ہو میرے الویکھی ہو تبصرے بڑے نے للکاراں بڑیاں نے پھڑاں بڑیاں نے ترساں بڑیاں نے اللہ جان دے ڈر لگ دے بڑے ہو گئے ہیں وال چٹے آگئے ہیں ایک حدیث تے بھی عمل نظر نہیں ہوں دا ایک میں لمبی حدیث چلو دو تین حدیثہ ملا کے پڑھنا میں بھی اپنا اب چیک کریں تسی میں غور کرو کیا ساڑے ایسا حدیث تے عمل ہے میرے عورت وارڈے پیرو مرسد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدو ایک دوسرے نال حسد نہ کریا کرو فرمایا ولا تناجشو ایک دجے نو تو کھانا دیا کرو فرمایا ولا تواغزو ایک دجے دے بارے ٹیڈج کوڑتے بغض نہ رکھیا کرو ولا تدابرو ایک دوسرے دے کنڈ پیچھے گلہوں دی عزت خلاف نہ کریا کرو ولا یبعبازکم اللہ بیعبازن فرمایا ایک سودے دے دوسرا سودا نہ کرے اگر ہو پنجانگ اللہ تو نبی پانک نے منع کر کے آخر دے گی فرمایا وَكُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اللہ دے بندے بند کے رو دے آپس اندر پائی پائی بند کے رو فرمایا الْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمُ مسلمان مسلمان دا پراہ ہویا کردہ لا یظلم ہو ظلم ہی نہیں مسلمان مسلمان تے کردہ ولا یخذل ہو مسلمان مسلمان نو کھجڑ بھی نہیں کردہ ظلیل بھی نہیں کردہ روڑدہ بھی نہیں ولا یحکر ہو جی اللہ کسے مسلمان نو شان دے دو ہے تے ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو حکیر بھی نہیں جاندہ فرمایا بِحَسْ بِمْرِئِ اِمِّنَ الشَّرِ اَنْ یحکرہ اَخَاحُ الْمُسْلِمُ کسے بھی مسلمان دے بطرین ہون واسطے زانی ہونا ضروری نہیں ڈاکو ہونا ضروری نہیں فرمایا شرابی ہونا ضروری نہیں کسے بھی مسلمان واسطے حکیروں لے انہی جرم کافیے اپنے دوسرے مومن دی حکارت کردہ اپنے دوسرے مسلمان نو زلیل کردہ فرمایا مسلمان مسلمان دا پائیے او دی عزت دا بھی رکھے او دے مال دا بھی رکھے او دے خون دا بھی رکھے کسے مومن لے حلال نہیں کسے مومن دا خون بہائے کسے مومن لے حلال نہیں کسے مومن دے مسلمان دا مال لٹے کنڈ پچھے کی سیدی عزت حملہ کرے تائیں فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانَ فَأَشْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمُ وَتَّقُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اچھا ہے جڑا فلسطین دا معاملہ ہے نا بیٹے بنیادی طورت ایک بات سمجھو اے تے چاہی دا نا مسلمان حکمراننا نو اگے ودن جی دو امریکہ تو لے کے یوکے تک پورا یورپ انڈیا ہے اسرائیل دے نال کھڑا ہے ساڑے مسلمان حکمراننا نو ہی چاہی دے صرف سیاسی بیان دیا تک نہیں عملی طورتیں مدان دی اندر اترن لیکن میرا تو اڈا کردار سب تو پہلا ہے وے کیسی اپنے اندر اسلامی خوت پیدا کریے ایک درد پیدا کریے امت نو تڑپتیاں دیکھ کی اگر میرا دل نہیں تڑپتا تو میں نو اپنے امام بھی فکر کرنی چاہی دیئے اچھا جڑی تو اڈیزمہ داری ہے نا او میں دسنی چاہنا نبی پاک نے فرمایا اللہ تہا سندو مل کے بولو آپس اندر حسد کرنا حسی حسد کر دے بھائی جان زندگیاں گزر جانتیانے انسان اپنے آپ نو حسد و پاک کرے زندگیاں گزر دیا نے اس شرط و بندہ نہیں بچتا فرمایا ایک دوسرے توکھا نہ دیو بڑے تو بڑے فراد اندر ملوث مسلمان بڑے تو بڑے توکھی اندر ملوث مسلمان اچھا انہوں تو نفرت بھی کرنے تے سب نلو زیادہ اعتماد نا دے برینڈ تے بھی کرنے انہوں دیاں کمپنیاں تے بھی کرنے اپنے کسے برینڈ تے بھی تے نو یقین نہیں کمپنی تے بھی یقین نہیں اے جے توکھا تے فراد فرمایا تباہ غزو دل دی اندر بغز نہ پڑو مائنڈ نہ کرو آجی صاحب نے نمازی صاحب نے دیندار صاحب نے رب رب کر دیاں بڑے ہو گئے نے لیکن تلدہ بغز نہیں گیا اللہ ماشاءاللہ فرمایا تدابارو کسے دی کنڈ پچھے کسے دی عزت دی خلاف گل نہ کرو ساڑے مولوی دی مافی نہیں کاری صاحب دی مافی نہیں رشتے دھارا دی مافی نہیں اپنے دی مافی نہیں کونو عباد اللہ اخوانا اللہ دے بندے بند کے جیو پائی پائی بند کے ربو مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کردہ مسلمان مسلمان نو ظلیل نہیں کردہ فیس بک تے کی ہو رہے ہیں انو مڑی جی تکلیف ہندی اپنے جماعتی ساتھی دے کھولو مدرسے دے ساتھی دے کھولو تنظیم دے ساتھی دے کھولو یہ فیس بک نہیں رہ گئی میں دیکھنے شیطان بک بن گئی ہے فساد بک بن گئی ہے مومن مومن نو ظلیل نہیں کردہ مسلمان مسلمان نو ظلیل نہیں کردہ یہ فیس بک بھی اللہ دی نعمت ہے یوٹیوب بھی اللہ دی نعمت ہے گوگل بھی اللہ دی نعمت ہے میں کہنا انٹرنیٹ بھی اللہ دی نعمت ہے انو اللہ دی توحید واسطے استعمال کرو رسول اللہ دی سنت واسطے اسلام بھی استعمال کرو اور یہ دے دے آپ دیں اسلامی اخوت اور پائی چارے دا اظہار کرو لیکن وے ہلو مال بھی محفوظ نہیں عزت بھی محفوظ نہیں ان دل خراش حالات تھی اندر میں صرف تو آنو اے دعوت فکر دینا چاہنا اور میرے پائیوں آپس اندر پائی بھنی بھن کے رو عزت دے پائی وال بھنو خوشیاں دے پائی وال بھنو ایک چھوٹی جی مثال میں تو آڑے سامنے ذکر کرنا فرمایا اینج نہیں ایمان والے آپس اندر پائی بھائی نے حضرت انث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے نو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت فرمائی ہے حضرت انث فرمائی نے ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول بیٹھا ان المہاجرینہ مہاجر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کھول آئے آکے کہنے لگے زہبت الانصار و بالعجر کلے ہی آکے مہاجر کہنے لگے اللہ دے نبی اسی جدوں دا مکہ چھڑ کے مدینے آئے ہیں انصاری صحابہ نے ساڑے نل پیار بڑا کیتا ہے محبت بڑی کیتی ہے سانو کھلایا بڑے پلایا بڑے اکرام بڑے شان مقام بڑا دیتا ہے انہا ساڑہ خیار رکھے اللہ دے نبی سانو تے ڈر لگ دے کتے اللہ ساڑہ اجر ویے نانو نا دے دوے کتے ساڑے ذکر دا اجر وی نا لے جان ساڑھیاں نمازان دا اجر وی نا لے جان کتے ساڑھیاں تحجدان دا اجر وی نا لے جان اللہ دے نبی انہا کھلایا ہے انہا پلایا ہے انہی انہا دے سینے کشادہ نے ساڑے حق اندر سانوں دے ڈر لگ دے زہبت الانسارو بالعجرے کھلے ہی کہ تے سارے دا سارا عجر نہ لے جان جگہ دے پی رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالالا آپ نے فرمایا اس طرح نہیں ہوئے گا تسی دو کم کر دے رہے آجے ایک تے اپنے انسار لئی دعا کر دے رہے آجے دوسرا اونا دے حق اندر کلمہ خیر کہیں دے رہے آجے اللہ توا نمی اجر اطاف فرمایا گا تے اللہ اونا نمی اجر اطاف فرمایا گا اپنے استاد لئی دعا کرے آجے اپنے استاد دے حق جی کلمہ خیر کیا کر اوئے اپنے موسن واس دے دعا کرے آجے کلمہ خیر کیا کر جیس پانڈے جی کھانے ہیں اور اگلا لفظ ممبر تے بول دیا میں نو شرمان دیئے جس پنڈے جکھان نے تھوڑا جا اختلاف ہو جاتے دیکھ تیری زبان کے میں چل دیئے صحابہ اکرام دی اسلامی خووة دیکھو مہاجرین دا اندیشہ دیکھو انہی محبت کی تیئے انسار نے کہنے لگے سانو ڈر لگ دا کہ تے رب ساڑیاں نیکیام یہ ننو نادوے آپ سے اندر پھلان دی بہار بن گئے آپ سے اندر پھلان دی بہار بن گئے کافران لئی ننگی تلوار بن گئے دشمن میں ویخ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقاد غلام ہو گئے جنتان دے انہ لئی اعلان ہو گئے انما المؤمنون سبگی یاد کرو انما المؤمنون اتعلیمن میں تو آنوں پڑھا رہے ہیں بیٹا وقت دا شب تو بڑا سب کیا جے انما المؤمنون اخوا فاصلہو بینا خوائی کم وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آپس اندر پھائی پھائی بانکر وہ وعدہ کاٹھا ہو جائے اور کسے دی غربت دا مزاکنی اڑائی دا اور کسے دی بے وسیدہ مزاکنی اڑائی دا میں مسلم دیکھ واقعہ والی شارہ کر کے اگلی گل کرنی چاننا ایک سیابی نے دوسرے سیابی دیکھو لو کرز لینہ ہے وقت مقررہ آگیا واقعہ مختصر جیدوں نہ دیکھ کرز لینڈ واسطے جاندے تھے اندر چھپ جاندے ایک دن پتہ لگ گیا سیابی باہر آگئے اللہ اکبر کبیرہ تے سیابی جنہ نے کرز دینے او کرز لینڈ والے سیابی نو بول گے کہیں دینے یار میں چھپ دا اس لئے ہی ساں حالات بڑے مارے سن میں نہیں ساں چاندہ تو اڈا سامنا کرا تو سی اللہ دے رسول دے سیابی ہو تو میرے کل کوئی ایسا وعدہ ہو جائے جیڑا وعدہ میں وفا نہیں کر سکتا ڈردہ ہی آدھی وجہ تو جیدوں میں توڑی آواز سن دا ساں تے اندر جاں گے چھپ جان دا ساں میرے حالات نہیں کہ میں توڑا کرز آدھا کرا اے جے انم المؤمنون جینا کرز لینے ایسے ابھی بول کے کہن لگے اللہ اکبر کبیرہ میں تے انہوں انہ پریشان کیتا ہے میری وجہ تو دو چھپ جان دا رہے ہیں معایدہ انہوں نے کرز والا کریا پھاڑ کے زمین تھے سٹیا تے کہن لگے آج تو بعد میں تیرے کلوں کرز نہیں لینا وانگا میں اپنا عجر اپنے راب کھوڑوں لوانگا اِنم المؤمنون اخوائیار اپنے انہوں اکھجل کر دیو پتر آدھالتاں جیڑیاں نے ہندوانا پریانے اے تو آڈھیاں دالتاں سکھانا پریانے یودھیاں پریانے پرا پرا آدھا قاتل پرا پرا آدھا ویری او پہلی دگالے ہوئے خلے تو پناہ منگو طلاق تو پناہ منگو اگر کوئی وعدہ کاٹا ہو جاتے تو آڈے مدارس قادلہ ہی نے اپنے شیوخ کو لاکے مولانا قصوری کو لاکے دیگر علماء کو لاکے دین دے مطابق اپنے فیصلے کراؤں یار تو کادا مسلمانیں ایڈیاں چوٹیاں زمنیاں پرنے ججنو رشوت تفتیشینو رشوت ایسے چونو رشوت وکیلانو رشوت اے جا مسلمانی فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَأَصْلِهُ بَيْنَا اَخْوَئِكُمْ ایک دوسرے دے درمیان صلاح کرا دیا کرو تڑپیا کرو کہ مسلمان مسلمان نال نراض کیوں مومن مومن دنال نراض کیوں رسول پاگل فرم نے فرمایا میرے صحابہ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ صَدَقَتِ وَسْوَلَاتِ وَسْصَوْمَ آقا فرمان دینے میرے صحابہ تو آنو میں اج ایسا عملنا دسان کان کھولیو جیڑا درجے دے لحاظ نال روز نالوں میں اچھائے نماز نالوں میں اچھائے تے جیڑا عمل صدقے نالوں میں اچھائے فرمایا آپس دی اندر میل جو رکھنا آپس دی اندر سلو صفائی رکھنا آپس دی اندر پاہی چارہ قیم رکھنا اے روز نالوں صدقے نالوں نماز نالوں میں زیادہ افضلے یار میں ایک بیداری واسطے گل کرنی چاننا کنہ تٹھپنے نموس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خاطر کنہ شان بیان کرنے کنہ دفاع کرنے تے میرے ایمان دا حصہ سیدنا صدیق دا دفاع کرنے تے انہ دا شان مقام بیان کرنے پر آج دے خطبہ جمعت المبارک اندر میں طالب علمدہ دردے دلتے سمجھو کی فیدہ تینوس دفاع دا جی تو ابو بکر جیسا کردار نہیں بنا سکیا کی فیدہ تینوس دفاع دا جی حضرت ابو بکر جیسی اسلامی اخوت پیدا نہیں کر سکیا میں غالباً صحیح ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو واقعات بیان کرنا ایک مجلس دے اندر حضرت سلمان حضرت سحیب حضرت بلال تشریف فرمانے انہ تین غرابہ صحابہ نے ابو صفیان رضی اللہ تعالی انہو دے بارے کوئی بات گئیے گلنکیتیاں دے سیدنا ابو بکر تھوڑے جے جلال اندر آکے سختی چنہ نے جواب دیتا ہے جواب اندر حضرت سلمان تے سحیب تے حضرت بلال نراد ہو گئے چل دی چل دی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کور پہنچیے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے جملے دو سیدنا بلال نراد ہو گئے تیرے سول پاگ نے کی فرمایا اللہ انکن تا اغزبتا ہم فقد اغزبتا ربہ کا آپ نے فرمایا میرے ابو بکر جس زمین تے بلال نو نراد کر لیا جے ان جی سمجھو ارشتے رب زلجلال نو نراد کر لیا جے دوڑے دوڑے سیدنا ابو بکر گئے اس شان ویکھو مکام ویکھو جس غلام نو ازاد کیتا ہے انہ کل جا کے کہنے لگے بلال جے میرے کلو بادہ کٹا ہوئے اے تے میں نو اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دے حضرت بلال فرما اندین ابو بکر کیوں شرمندہ کر دے اللہ تو اڑیلی بخشنا دے سارے دروازے کھول دے اے جے قرآن کہہ رہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانَ فَأَشْلِحُ بَيْنَا اَخْوَانَ وی وی سال بہت پال دے رکھنا وی وی سال گھنڈا مار کے رکھنا دس وفر نماز اندر رونا کیمیں آئے کئی لوگ اندین شیخ صاحب تو اسی وظائف بڑے بیان کر دیو اذکار بڑے بیان کر دیو وظائف اندر لذت نہیں اذکار اندر حلاوت نہیں سجدے اندر ہو نٹ کے رب کے رونا نہیں اور میرے پائیو جی دو دلہ اندر بھگو جووے سوچا اندر انتقام ہووے فیر عبادت دی لذت ختم ہو جاندی یہ آخر حد تک اپنے مسلمان پہ انو ماف کرو رشتے دار نو ماف کرو مومن نو ماف کرو تیر رب دا واسطہ دے کے کہی نا کسے نو زلیل نہ کرو کسے دی عزت نلام نہ کرو سنو عیب چھپان دا حکمیں ایک اور واقعہ سنن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیدنا ابو بکر تے عمر دو مادان شان بڑا ہے مقام بڑا ہے حاسدے واسدے توستان نے اندر پیار محبت اندر وعدہ کاٹا ہو جاند ہے ایک گل سیدنا ابو بکر نے آکھیے دے حضرت عمر نراز ہو گیا جدو سیدنا ابو بکر عزی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ لگا نراز ہو گیا دوڑے دوڑے پچھے گیا حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے کارچوار کے اغلاقہ باپہ کردہ دروازہ بند کر لیا خیر حضرت عبو بکر عزی اللہ تعالیٰ انہوں بیچین اللہ دے پیغمبر دے کول ٹور گیا تھوڑی دیر تو وہاں سیدنا عمر بھی آگئے خیر جڑی گل میں دس نہیں جاننا نبیل اسلام شیدنا ابو بکر نراز بڑا پیار کردے نے دی دوڑوں بکھیا کہ حضرت عمر نراز معاملہ ہویا ہے پیغمبر علیہ السلام جلال اندر آگئے حضرت عبو بکر عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی محبت دنال تے میں حدیث اندر پڑے آئے حضرت عبو بکر صدیق نبی پاک نو کہن لگی اللہ دے نبی عمر نو کجناک ہے آجے کمی عمر کلوں نہیں ہوئی کمی میرے کلوں ہوئی ہے یار تو نبییاں کی اپنی کمی نہیں ماندہ اللہ جان دے میں کئی لوگوں نے ویکھے اپنیاں ان جی صفانیاں دین دینے ان جی صفانیاں دین دینے جو میں نبوت دی سیڑتے بیٹھا ہے اے دے کلوں کمی کتائی نہیں ہو سکتی اے تھے سیدنا صدیق کہہ رہے نے انا کنتو عظلم اوکما کال اللہ دے نبی الاسلام جی میرے عمر نو کجناک ہے آجے وادہ کٹا انا کلوں نہیں ہویا وادہ کٹا انم المؤمنون انج نہیں انم المؤمنون تینو عقیدہ توحید مبارک ہوئے عقیدہ سنت مبارک ہوئے اے تو آٹی زمہ داری ہے ان حلات اندر پائی پائی بڑھن کے روو تیرے اس کے حلال کھاؤ کیوں نہیں بد دواما قبول ہو رہی ہیں رزقِ حلال اندر فرق آگیا ہے اخوت اندر فرق آگیا ہے کیوں نہیں ساڈیا دواما قبول ہو رہی ہیں اوپا ہی چارا نہیں ریا اسی کے حدادت ماشاءالا کے خوشنے ہیں کسے انہوں بے چین کر کے خوشنے ہیں تو آٹی وجہ تو کسے دے چیرے دی مسکراہٹ نہیں جانی چاہی دی اچھا میں نا تو آنوں آخر تھے حدیث تھی روشنی اندر ایک فارمولہ دینا ہزاروں حدیثاں ایک پاسے تھے آہ حدیث ایک پاسے ایسے حدیث تھی عمل کر لو انشاءاللہ اللہ پاگ توانو اسلامی اخوت دا بادشاہ بنا دوے گا جڑا پندانے نے شیخ صاحب کوئی فارمولہ دیو کسوٹی دیو میار دیو کہ میرے والوں اسلامی اخوت تر پائی چاہ رہا جہاں کمی نہیں ہونی چاہی دی میں سمجھنا پیغمبر دیئے کہ حدیث ہی کافی نبی پاگ علیہ السلام نے فرمایا ات تو بغیر ایمان میں مکمل ہی ہندہ حتی یو حبہ لے اخی ہی ما یو حبہ لے نفسے ہی ایک حدیث پلے بن لو اوہی اپنے مسلمان پر آلی پسند کرے آکر جو تو اپنی ذات علی پسند کرنے اوہ پجابی چاہتے ہیں نا سو گدر سادے سے رہتے پھر بولو سو گدر سادے سے رہتے تیرے کو وعدہ کٹا ہو جائے گناہ ہو جائے تو پسند کرنا ہے تیرے کو زلیل کرے تیرے دوسرے کیوں کرنا ہے تیرے بیٹی نو طلاق ہوئے تیرے دوسرے نو دیکھ کر کیوں جاڑنا ہے تیرے پسند کرنا ہے کہ تیرے کوئی گال کٹے یہی پسند کرنا ہے نا میرے کو وعدہ کٹا ہو جائے تیرے مافی مل جائے وعدہ کٹا ہو جائے تیرے مرتے پردہ پوشی ہو جائے ودہ کٹا ہو جائے دے کسی نہ کسی طرح میری عزت بچ جائے اے امام لہ دجھے مومن پر آلی رکھے آکار اللہ تنو اسلامی اکھو ودہ بادشاہ بنا دے گا فرمایا انما المؤمنون اخوان فاصلہو بین اخوائیکم وطنک اللہ لعلکم ترحمون اچھا تو ہی جنہیں مرضی سیاسی بیان دے لو جنہیں مرضی للکاراں پالو پڑاں مار لو جنہیں مرضی لمیاں تقریران کر لو سیمینار کر لو اجلاس حد لو جنہیں دیر تک تو سی کم از کم پنج کم نہیں کر دے اسلامی اکھو ودہ تقاضہ پورا نہیں ساٹھے باد حکمرانہ اور مذہبی رہنمایاں وہاں سمجھ لیا ہے کہ سیاسی بیان بازی دنال اسلامی اکھو ودہ حق ادا ہو گیا ہے سب نلو پہلی بات پوری دنیا تے جنہیں مومل مسلمان رہین دینے سارے آواز تے دعا کرے آکر سب نلو پہلی باتے دعا اور میں تے توانوں ایک رازدی گالائی دسنا اگر جے چاندے ہونا اللہ تاڑے مال جان اولاد جے برکتان کر دے میرے حال بیکھو مدرسیاں واسطے دعا نہ چھڑیا کرو اے توانے دیندیاں چھوڑیاں جے اے توانے اسلامی مرکز جے بالخصوص اپنے مدانس نو مضبوط کرو اور انہالی دعا کرو جیڑا بندہ اپنے مومن پہیاں نہیں دعا کر دا ہے مسلمان نہیں دعا کر دا ہے اللہ رب رحمان ادلی خیرت برکت دے سارے دروازے کھول دے دا ہے کوئی بھی وعدہ کٹا ہو جائے کوئی بندہ آگیا کہ نا تیرے بارے فلان ایک یہ ہے اجھے رکھو تجھ گئے نا اچھا اللہ انہوں میں معاف کرے اللہ منہوں میں معاف کرے لوگ گالم ہو گئی اچھا جی انہیں میرے بارے یہ گالم کہی ہے نا میں کہڑا کوئی نبی ہیں جی خامی واقعی میرے چاہ گئی ہے اللہ منہوں معاف کر دے تجھے میرے پرانوں میرے بارے مغالطہ لگیا تھی اللہ انہوں معاف کر اے اجھے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ دوسری گالے میں ذکر خیر کریا کرو اوہ مسلمان پرامان دا مومنان دا ذکر خیر کریا کرو اچھی الفاظ میں ذکر کریا کرو تیسرا قام اِخْفَاعُ الْعُيُوب وَإِصْلَحُهُ مُنْفَرِدَ فردہ ایب چھپایا کرو تنہائی اندر الگ تو اصلاح کریا کرو میرے بیٹا تو شوشل میڈیا نلو بستا ہو میں طالب علم تو انہوں رب دا واسطہ دے کے چاہ دے کہنا اور اگر یوٹیوب فیس بک تے میرا بیان جائے میں مزبی رہن ماما لیڈرانو کہنا پلخصو جڑے حق دے نالو بستا ہو آئے دن فیس بک کانتے بیک اتماسانہ لگایا کرو اپنے تنظیمی اختلافات بند کمریاں جحل کرو امت اس بات دی متحمل نہیں حوصلہ شکن باتا نہ کرو عیب ظاہر نہ کرو اور چوتھا کرنڑا کا میوے فلسطینی ہووے یا انڈین ہووے یا پاکستانی ہووے یا بنگالی ہووے یا سعودی ہووے جس مسلمان دی جنی مدد کر سک دے ہو ود چڑھ کے مدد کریا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتان دے سارے دروازے ہی کھول دوے گا ویسے آج دے خطوہ جمعہت المبارکہ اندر امت مسلمان دے ذمہ داران حکمرانہ دی خدمت اندر میں گدارش کرانگا بساد عدب تو آڑے کل فوجاں بھی نے تو آڑے کل ٹینک بھی نے تو آڑے کل وسائل بھی نے دیکھو ایک ایک رات اندر سنکڑو شہادتان رئیانے کل قیامت آلے دن اللہ دی بارگاہ اندر تو آڑے کلو جڑے صاحب اقتدار لوگو رب دی بارگاہ تو انہوں سوال کیتا جائے گا کچھ ہمت کرو کچھ کوشش کرو انصر آخا کا ظالمہ و مظلومہ ہتھ رکھو ایک ظالم دا مل کے تیسے انشاءاللہ دعا ہی کرنی ہے ذرا میرے سینے ٹھنڈ پائے ہو اللہ امت مسلمانو بیداری نصیب فرما اللہ امت مسلمانو اتفاق و اتحاد نصیب فرما یہودین جڑے اے فرقہ وریت اور نفرت اور پارٹی بازی دیاں بنیاد دیاں اور گھڑیاں دیاں اندر جڑا امت مسلمانو دکیل دیتا ہے اللہ پاکسانو اتفاق و اتحاد دی دولت نصیب فرما پنجبی گالے کرنی ہے کہ اپنے مسلمان مومن پر آدھانا عذر قبول کریا کرو اچھا اوہ لیٹ ہوگا نہیں اوہ نہیں آئے اوہ ناکل ہوئے جملہ نکل گیا ہے کوئی عذر ہوئے گا کوئی وجہ ہوئے گی کوئی بیماری ہوئے گی گالے نہیں سمجھ آئی ہوئے گی جلدی جو جملہ نکل گیا ہوئے گا پرابندی دا تقاضائے ہوئے عذر قبول کریا کرو نبی اکل کائنات علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن قلب و نیان یشدو بادہ بادہ و شبک بینہ اصحاب اے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن انجریندے نے جی میں ایک بیلڈنگ دیا اٹا نے جی میں ایک امارتے باز بازنوں مضبوط کر دیئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینجا پنیاں انگلہ دے درمیان تشبیق کر کے نبی پاک نے دا سیاہ کے مومن مومن نو کمزور نہیں کر دا مومن مومن نو مضبوط کر دا ایک قدیس پڑھ کے میں حرون ہو گیا آپ نے فرمایا المومن مرعات المومن یکف زیاتہو و یحوتہو من ورائے ہی نبی پاک نے دا مومن مومن دا آئین ہے مومن مومن دا مال زیانی اون دن دا مومن مومن دی کانڈ پیچھے او دے مال دا بھی چوکی دار ہے او دے ازددہ بھی چوکی دار ہے تی او دے کاربار دا بھی چوکی دار ہے انہاں اپنا ایمان چاہ کریے ہاں فرمایا مومن مومن دا مال نہیں زیانی اون دن دا یحوتہو من ورائے ہی جیو موجود ننو تے پچھوں او دے ازددہ بھی پاہی والے کاربار دا بھی رکھے تے مال دا بھی رکھے ایک دیانت دار مسلمان بنو پتہ کیا ہو جائے مسلمان بنو صرف تینہ دیسان سنو پھر میں انشاءاللہ گال ختم کرنا جگاندے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن کجھ لوگ ایسے ہونگے جننو اللہ تبارک و تعالی نور دے ہو جائے ممبر عطا کرے گا نبی بھی وے کے رشہ کرنگے شہید بھی وے کے رشہ کرنگے آجڑے نور دے ممبران تے لوگ بیٹھے نے نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں اینیا شانہ کیوں مل گئیا مقام کیوں مل گیا جواب ملے گا اے دنیا تے آپس اندر مومن سن پائی پائی سن اے میری وجہ توں آپس اندر پیار کر دے سن آج میں نا نو نور دے ممبر عطا کر دیتے نے موسند احمد یہ کروایا تے بعد مہدے سینے نو حسن قرار دیتا ہے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جنتی بندہ تو آڈے کو لارے ہے خلاصہ اے وے نتیجہ نکلے آپ پتہ لگا کہ جنتی کیوں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کیوں قرار دیتا ہے اوہ فرما لگے میں لمحے چوڑی تحجد نہیں پڑ دا لمحے چوڑے نوافل تے لمحیاں چوڑیاں رکھتا نہیں پڑ دا ایک میرے اندر خوبی ضرور ہے میرے دیل اندر کسے مومن تے مسلمان دے بارے کی نام ہی نہیں تے بغض بھی نہیں یار گال سنو ایس جملے تھا ذرا میں جواب دیوں ہاں میرے الوے کے ایس ہی ہے کی نہیں کہا کہ ایک دجھے دی جڑھیں وڑ دے جا رہے ہیں اوہ پائیے سی اللہ دی سمین تے حجت آقی دے توہی دو سنت والے ایس ہی انبیاء دے وارساں رب دے قرآن دے وارساں سانو ایک کے دی لوڑے محبت دی لوڑے درگدری دی لوڑے مل جل کے اللہ دی سمین تے اللہ دی توہیدنو خالب کرن دی ضرورتے اوہ بیٹا اپنی ذمہ داری سمجھو چھوٹیاں چھوٹیاں باتنا دو سٹ پٹا اٹھنا اور اپنے بڑیاں نو بیزت کرنا اور محاضرائی کرنا بیٹے کوئی دین دی خدمت نہیں انا زعیمم بی بیتن فی ربہ دل جنہ لمن ترک المراء و ان کا نمحکا یا ولو کا نمحکا کوکا ما قال علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ حاکتے ہو کے بھی چگڑانی کردہ اسلامی اخوت پائی چارے دا خیار رکھ دا میں ان واللہ دی جنت اندر محال لے کے دانگا انہا مالمؤمنون انہا مالمؤمنون فآسلہو بین اخوائیکم واتاک اللہ لعلکم ترحمون اچھا ان حالات اندر تین وزیفے نہیں چھڑنے نمبر ایک فلسطین دے مظلومانو زین چراکے دے اسرائیل دے کا فرانس ظالمانو زین چراکے سورہ بکرہ دیں آخری دو اعتاں پڑھو راتانو وہ ٹھٹکے تحجد دے اندر اشراق دے اندر سنن دے اندر نوافل دے اندر سورہ تل بکرہ دیں آخری دو اعتاں پڑھو دے پتا کی کہنا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اللہ اپاہر نہ بائیں یہ تھے سبحان اللہ نہیں کہی دا یہ تھے آمین کہی دا ایک دفعہ میں پھر پڑھنا تھے ترجمہ کرنا درجمہ محبت نہ آمین کہہ دے ہو ربنا ولا تحمل علینا اسران کما حملتہ علی الذین من قبلنا اللہ ساٹھے تھے ہو بوجھ نہ پائیں جڑے بوجھ تسی پہلیاں قومات پائیں ربنا ولا تحملنا ما لان طاقت لنا بھی اللہ جڑا میں پار چک نہیں سکتا مرتے ہو پارنا پایا جے مرتے بیٹیاں دا پارنا پایا جے بیماریاں دا پارنا پایا جے خربتاں دا پارنا پایا جے گناہگار بڑے آن در گزئی کر دے وعفو انہا اللہ ساڑھے تو در گزری کر دے ماف کر دے رحم کر دے فانسرنا علی القوم القافرین اچھا اے دعا جکالنا سجدیاں چھ بہت زیادہ پڑھو بیٹا تو اجیے بھی فیس بک تیو ہی غلاستان کرنے تیرا کلیجہ نہیں پھٹیا اے بچیاں دیاں لاشاں وے کے بچیاں دیاں لاشاں وے کے پتر تیری بھی ایک ذمہ داری ہے اے دعا سجدیاں چھ بہت زیادہ پڑھو اللہم میں دعا کرنا معبدنا من کہنا اللہم انہا نجھالوکا فی نہورہم ونعوذبکا من شرورہم سارے آمن کہہ دیو اللہم انہا نجھالوکا فی نہورہم ونعوذبکا من شرورہم اللہ سی تو انہوں جنگ اندر بلا رہے ہیں اللہ جنگ اندر اترو اور اللہ سانوے سے اسرائیل دیئے شرارتہ تو محفوظ فرما دیو اللہم انہا نجھالوکا فی نہورہم ونعوذبکا من شرورہم اللہم انہا نجھالوکا فی نہورہم ونعوذبکا من شرورہم اپنے سجدیاں اندر پڑھو جدوں میں کوئی غمناک تکلیف دے خبر سن دیو نا اے زیادہ تو زیادہ پڑھو اور دوسری دعا اللہم مکفی نیہم بما شیطہ اے میں جملہ پڑھنا جڑا بندہ کہتے ہیں نا میں لمی چوڑی فہریست نہیں پڑھ سکتا مسلمانہ دے حق اندر مظلوم فلسطینیہ دے حق اندر اور اسرائیلی ظالمہ دے خلاف اینہ کا جملہ یوٹیوب دے آجائے گا پروگرام اے لازمی سعید دی امدر رو رو کے پڑھی میں پڑھنا دے محبت نامین کہا اللہم اکفی نیہم بما شیطہ 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 باقی میں تو انہوں پلیسی پوری دست دیتی ہے کوئی زیادہ افراد تفریح اور خراب بھی کرن دی ضرورت نہیں فوج دے خلاف اور حکومت دے خلاف زیادہ کوئی بد زبانی دی ضرورت نہیں اچھے طریقے نیہم دی توجہ دلاؤ ایک حکمرانہ دی ذمہ داری ہے انہ دی مدد واسطے پہنچنا نہ اسی جاس حق نہیں ہے نہ ساڑی مدد پہنچ حق دیئے اور حکمرانہ لی دعا کرو اللہ پاک انہوں کچھ کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک انہوں کچھ کرن دی توفیق اطاف فرمائے میری تاٹی سمہ داری کیئے اِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ چھڑ دیو یار زیدان اور مولانا ادریس ساکب دے دستو بازو بنو دیکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ تاحد دے نگاہ میں نے شیخ صاحب داستر حسن چار سو دے قریب طلبہ پڑھ رہے ہیں اِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ اے جتو اڈی زمہ داری انتشار دی بات نہ کرو اختلاف دی بات نہ کرو پائی پائی بند کے رہو لو خطبہ ختم جب انہوں سبق سنا دیو اِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ تو انہوں لوگا نے پوچھنے فیصل آبادو مولوی صاحب آئے سن کی پیغام دے کے گہنے کہنا اے ہی پیغام دے کے گہنے اِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ پُلے آ سبق یاد کر لو اِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ اَوْدِلَانْ جِ دَڑَارَا آ جانتے اللہ دی نصرت اٹھ جان دیجے اَوْدِلَانْ جِ دَڑَارَا آ جانتے اللہ دی مدد نراض ہو جان دیجے اللہ دی قسمیں مُٹھی پر جڑے بدری سن ایک دجے دے مردے مِٹھ دے سن مُٹھی پر جڑے غزوائے اہدوالے سن ایک دجے دے مردے مِٹھ دے سن تائیں اُنَّا دی مدد لی آسمان تو فرشتے اُتر دے سن اے تھے آپس مفادہ دی جنگ لڑ دا پھرنے اپنے مفادی خاطر اس طرح پر مال کر دا پھرنے اَج دے خُد بَعِ جُمْعَدَا پِغَامِ وَذَرَا مُحْبَدِنَال اِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ تُسِنہ ذکر کر سکتی ہو نہ پڑھ سکتی ہو میں تلیمن تو انہوں بلا بھی سکنا کوئی شہ یاد بھی کروا سکنا اِنَّمَا لَمُؤْمِنُونَ اِخْوَانَ فَآَصْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ایتھو این گالے شروع کی تھی یہ تھی ختم کرنا ہے اللہ فلسطینیہ دی مدد فرماؤ پھر بولو اللہ فلسطینیہ دی مدد فرماؤ جو میں امریکہ تو لے کے برطانیہ تک پورا جورپ یوکے انڈیا سب اسرائیل نہ جا کے کھڑے ہو گئے اللہ فلسطینیہ دی نال کھڑیاں ہون دی توفیق عطا فرماؤ اللہ اسرائیل دا ستیا ناز فرماؤ بیٹے محبت نہ دردے دلنا آمین اندر شامل ہو جا اللہ انہ اسرائیلیہ دا ستیا ناز فرماؤ اللہ انہ 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 تباہ و برواد فرماؤ اللہ انہ 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 عبرت دا لشان بنا اور اللہ پاک ساڈے جڑے مظلوم مسلمان نے مقہور اللہ انہ دی مدد فرماؤ ساکف صاحب میں نکال ایک فلسطینی دا فون آیا وڑ سب اندر موجود ہے اور انہ 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 شاک صاحب ساڈا علاقہ دے چلو غزہ دے قریب تھوڑا جا مفہوز لیکن حالت ہے وہ کہ گیس بھی کوئی نہیں بجلی بھی کوئی نہیں آمد و رفدہ رستہ بھی کوئی نہیں خرد و نوشدی چیز بھی کوئی نہیں بے یاروں مددگار بیٹھے انہوں پوچھے ہیں کوئی امداد دا طریقہ انہوں نے کہا جی ساڑھے تاک فیل حال کوئی چیز نہیں پہنچ سکتے حالت ہے کہ ساڑھے کولیس ٹیم کچھ نہیں رستے بند ہر چیز بند اللہ جیسا آبے غار دی مدد کر سکتے ہیں آج تو ہوئی رابی اللہ اپنی رحمت دینا لسا آبے فلسطین دی مدد فرما اللہ سانو ایک دوسرے انہوں معاف کرن دی توفیق تا فرما پتہ نہیں زندگی دا آخری جمعہ ہوئے میں روان نہ روان اگر ہتھ جوڑنے جیاز ہوں دیتے میں تو آڈے گی آج ہتھ جوڑ جاندہ علاقے والے ہو اس ادارے دے خادم بن جاؤ اے کسے دی ذاتی جائداد نہیں جے اے اللہ دے دین دی چھونی جے اے راب دے قرآن دی چھونی جے نبی دی سنت دی چھونی جے حضرت کاری دریس صاحب مولا یوسف قصوری صاحب دیگر احباب دے دستو بازو بنو خرچ بھی کرو بچے بھی لے کے آو سب کچھ ادارے دے نام وقف کرو انشاءاللہ الرحمان اللہ تو اڈیا منت انو قدیز زائے نہیں کرے گا اللہ دے حضور پھر میں دعا کرنا اللہ جو کو وعدہ کٹا مسلمانہ دے آکچ ہو گئے اللہ سانو معاف فرما دے کل میں خیر دی توفیق دے دے آج دا خطبہ حدیدہ ذریعہ بنا دے جو کجھ لکھے اے ویچ نصیب ساڑے اوہی توں لینہ اوہی میں لینہ میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے توں ہی ٹی پینا تے میں ہی ٹی پینا صدہ آیا تے بکڑاں مار ٹرنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ توں رینہ ایک کو یاری کلے راب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ راب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہیں جتیاں بازیاں میں راب دیاں یاریاں چھڑ کے نا از یہاں پہ ہی لڑکے پہ مرنے ہیں دین رات ایک کوئی منصوب ہے انہوں ٹیٹ کے میں کرنے ہیں انہوں شرمندہ کے میں کرنے ہیں انہوں جواب کے میں دینے ہیں انہوں ڈیگریڈ کے میں کرنے ہیں انہوں سہڑتے کے میں لونے ہیں انہوں نکرے کے میں لونے ہیں رب دیاں یاریاں چھٹکے جی دوں سے ایک دو جیاں دیں مگر پہ جاؤں گے نا پھر اے حالات نے جڑے توڑے سامنے ہو گئے نا اللہ پاک جو سنے ہیں سنے ہیں عمل دی توفیق تعاف فرما سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم موسیقا